تو اس میں دیکھو کیسی پیکیجنگ ملتی ہے یہ دیکھ لو ایک دم مست سکینر اسکینر بھی دے رکھا ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ والا مائک کیسی وائز ریکارڈ کرتا ہے اب تو میں تھوڑی شانت اسی جگہ پہ ہوں تو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک اور نئی ویڈیو میں ابھی ٹائم ہو رہا ہے شام کے چار بج کے پنتالیس منٹ ہو رہے ہیں پانچ بجنے والے ہیں جس پارسل کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے اس میں میں نے مائک مانگایا ایک وائرلیس مائکرو فون جندگی میں پہلی بار تو وہ آج ڈیلیور ہوا ہے میرے گھر پہ یہ لگا لو ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی ڈیلیور ہوا ہے تو اب اسے کھول کے دیکھتے ہیں کیسا کام کرتا ہے کیسی اس کی وائز ریکارڈنگ ہے نوائز کینسیلیشن کیسا ہے ساری چیزیں چیک کریں گے اس ویڈیو میں ابھی فیلال میں نے گاڑی اون کر دی ہے اسی اون کر دی ہے کیونکہ کچھ زیادہ ہی گرمی ہو رہی ہے ویسے تو یہ کل صبح بھی ریکارڈ کر سکتا تھا میں نے سوچا ابھی کر دیتا ہوں صبح تک کا انتجار نہیں ہو رہا میرے سے مائک کھول کے دیکھنا ہے نا نئی چیز آتی ہے تو کھول کے دیکھنے کا من کرتا ہے اور ابھی جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ بھی مائک سا ہی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کی جو وائز ہے یہ دیکھو یہ وائر والا مائک ہے ویسے تو یہ بھی بڑی ہے وائز ریکارڈ کر دیتا ہے بس اس میں مین جھنجٹ ہے تار کی تو دیکھو اتنی ساری تار نہ میرے کو ایسی رکھنی پڑتی ہے سائیڈ میں یہ دیکھ رہے ہو یہ بویا جیسا مائک ہے بویا کا نہیں ہے یہ جی ایس ڈی پرو ایس کا نام بویا سے سستہ آتا ہے دو سو روپے لیکن کام بویا جیسا ہی کرتا ہے ایک دم سیم ڈٹو لیند وغیرہ سب اس کی بویا جیسی ہے تو وائر والی دکت ختم کرنے کے لئے مانگایا ہے میں نے یہ وائلہ مائک تو اب اسے کھولتے ہیں اس کی کر لیتے ہیں انبوکسنگ یہ پہلی انبوکسنگ ویڈیو میری یوٹیوب پہ نہیں تو ویسے میں پہلی کھول کے رکھ دیتا تھا لیکن اس بار میں نے سوچا یوٹیوب پہ ہی کرتے ہیں سب کے سامنے انبوکسنگ اے سی کی وجہ سے ہر ہو سکتا ہے آواز تھوڑی عجیب سی آ رہی ہو لیکن اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے ورنہ بہت زیادہ گرمی لگے گی تو انبوکسنگ کرنے کے لئے یہ چاکو بھی لائے ہو میں بلیڈ بولتے ہیں اسے اب کھولتے ہیں فٹا فٹ تو اسی کے ساتھ ہمارا باکس کھل چکا ہے اور اس کے اندر ملا ہے یہ والا ایک اور باکس تو یہ والا مائک مانگایا ہے میں نے یہ دیکھ لو گرین آرو کمپنی کا مائک ہے یہ پدا نہیں کیمرے میں سیدھا دکھ رہا ہوگا یا الٹا دکھ رہا ہوگا اس کا نام ہے گرین آرو جے الیون اس میں نہ دو ویریانٹ آتے ہیں ایک جے تھاٹین بھی آتا ہے اس میں دو مائک ملتے ہیں آپ کو لیکن جو یہ والا ہے اس کے اندر ایک مائکرو فون ملتا ہے یہ سنگل چینل والا ہے ایک ڈوال چینل بھی آتا ہے لیکن ڈوال چینل میرے کسی کام کا نہیں تھا تو میں نے سنگل چینل ہی منگا لیا اوپر سے مہنگا بھی تھا وہ بائیس سو روپے کا اوپر سے میرے کو پتا بھی نہیں ہے کہ ایسی کوالٹی ہے اس کی اسی لئے ابھی کے لئے تو فیلال میرے کو سنگل چینل ہی چاہیے تھا تو میں نے یہ منگا لیا باقی پیکیجنگ تو اس کی کافی زیادہ بڑیا ہے چلو اب گاڑی تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے تو میں نے ایسی بند کر دیا تو اس میں دیکھو کیسی پیکیجنگ ملتی ہے یہ دیکھ لو ایک دم مست اسکینر اسکینر بھی دے رکھا ہے اسکین ویڈ دہ ٹرانسپیرنسی ایپ باقی یہاں پہ اس کا شاید ریٹ لکھ رکھا ہے ایمار پی تھری نائن 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 چار آجار روپے لکھ رکھا ہے اس میں ایمار پی اتنے کا کون خریدے گا اس چائنیز پروڈکٹ کو پتا نہیں چائنیز ہے انڈیا نے کھول کے پتا چلے گا باقی پیکیجنگ کافی زیادہ بڑیا ہے تو چلو اب اسے بھی کھولی دیتے ہیں اس بلیڈ کی مدد سے آرام آرام سے کھول دیں گے تو فائنیلی پروڈکٹ میں نے کھول دیا ہے اور یہ دیکھو کھولنے کے ساتھ ایسے نکل جاتا ہے یہ اسے بھی کر دیتے ہیں سائیڈ اس کے اندر وارنٹی کارڈ بھی ملتا ہے تو اس کی نا ایک سال کی وارنٹی ہے اور خریدنے کے بعد اس کی وارنٹی کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے اچھ کل بتا نہیں کیا سسٹم آگیا ہے کچھ بھی کھریدونا تو ایکٹیویٹ کرنی پڑتی ہے وارنٹی ریجسٹر کرنا پڑتا ہے اگر آپ وہ نہیں کروگے تو آپ کا پروڈکٹ ریجسٹر نہیں ہو پائے گا پھر وارنٹی وارنٹی کچھ نہیں ملے گی پہلے تو ایسا ہوتا تھا جیسے ہم کھریدتے تھے تو ساتھ ساتھ اپنے آپ ریجسٹر ہو جاتی تھی وارنٹی لیکن اب ایسا نہیں ہوتا سسٹم چینج ہوتا جا رہا ہے ساری چیزیں لکھ رکھی ہے اس میں کس چیز میں وارنٹی نہیں ملے گی اور کس چیز میں وارنٹی ملے گی تو چیک کر لینا آپ اب ہاتے اپنے مین پروڈکٹ میں جو کیے دیکھو اس کے اندر دے رکھا ہے جیسے وہ نہیں ہوتے ایئر بٹس ویسا سا باکس ہے اس کا یہ دیکھ لو اس کو کھول لیتے ہیں یہ رہا پروڈکٹ اپنا مین پروڈکٹ یہ دیکھو ویسے کھول جاتا ہے یہ جیسے ایئر پورٹس کھولتے ہیں لیکن جو اس کے ڈککن کی کولیٹی ہے وہ بہت نکلی سی ہے چلو ہمیں ڈککن سے کیا کرنا یہ اندر اس میں کنیکٹر دے رکھا ہے یہ آپ کے فون میں لگے گا ابھی نا اس کے آگے دیکھو یہ ہے ٹائپ سی والا ہے تو اس کے اندر ایک کنورٹر ملے گا میرے کو جس سے یہ آئی او ایس میں کنورٹ ہو جائے گا لائٹننگ میں باقی اگر آپ کے اس میں وہ لگ جاتی ہے ٹائپ سی تو آپ ڈائریک لگا سکتے ہو ڈائریک لگا لوگے نا تو جیادہ کمپیکٹ رہے گا ایک دم فون سے چپک کے رہے گا میرے خیال سے جو نئے والے آئی فونس نہیں آرے ٹائپ سی والے ان میں ڈائریک لگ جائے گا تو یہ ہے اپنا مین مائکرو فون یہ دیکھ لو کچھ ایسا دیکھتا ہے اب پہلے نا میں اسے سیٹ اپ وغیرہ کر لیتا ہوں اس کے بعد ملتا ہوں آپ سے پھر آپ کو کوالیٹی ٹیسٹ کراتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک الگ سے باکس بھی دے رکھا ہے سائیڈ میں تو میرے خیال سے جو کنورٹر وغیرہ ہے ڈاٹا کیبل وہ اسی میں ملے گی ملدب چارجنگ کیبل دیکھو یہ روو کنورٹر یہ کر دے گا اسے ٹائپ سی سے لائٹننگ کنورٹ بیٹری بیکپ اس کا کافی جیادہ اچھا ہے باکس کے ساتھ بینہ باکس کے تو پانچ گھنٹے ہے باکس کے ساتھ میرے خیال سے چیلیس پیچاس گھنٹے ہے پھر ساٹھ گھنٹے دیکھو ان دونوں کو ایسے کنیکٹ کر دیں گے ایسے پر اس سے یہ ہے کہ اس کا سائز تھوڑا بڑھ جائے گا اگر ڈیریک لگ جاتا نا تو تھوڑا کمپیکٹ سا ہو جاتا زیادہ بڑی ہے رہتا پر چلو کوئی نہیں ایسے بھی کام چلا لیں گے یار اسے کنیکٹ کرنا تو بہت آسان ہے بس میں نے اسے لگایا اور یہ ایک منٹ میں ہی کنیکٹ ہو گیا ایک منٹ بھی نہیں ایک سیکنڈ میں ہی کنیکٹ ہو گیا اس سے اس مائک سے دیکھ لو اس میں گرین لائٹ جل جاتی ہے جب کنیکٹ ہو جاتا ہے جیسی میں نے اسے آن کر رہا آن کرنے کے لئے اس بٹن کو پریس کرنا پڑتا ہے ملک پریس کر کے رکھنا پڑتا ہے تو ایک سیکنڈ میں ہی کنیکٹ ہو گیا تو کنیکٹیوٹی تو بہت تکڑی ہے اس کی خاص کر آئی فونز میں انڈرویڈ کا تو پتہ نہیں تو فائنلی مائک میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اب جو آپ کو آواز سنائی دے رہیے وہ اس مائک کی ہے یہ وائرلیس والے مائک کی یہاں لگا دیا میں نے ابھی یہ تو دیکھ لو یہاں پہ لگانے پہ کچھ ایسی کوالیٹی آ رہی ہے گاڑی میں نے آن کر رکھی ہے ابھی ایک دم آف نہیں کری اب ایک دم آف کر دی تو اب ایک دم ہی سناٹا چھا رکھا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیسی وائز آ رہی ہے اور اس میں نے جو بٹن ہوتا ہے اس کو ایک بار پریس کرتے ہیں تو لیول 1 نوائز کینسیلیشن لگ جاتا ہے اس میں 3 لیول ہے دو بار دباؤ گے تو لیول 2 تین بار دباؤ گے تو لیول 3 تو ہم ایک بار تین بار دبا دیتے ہیں ایک میں نکال کے دباتا ہوں یہ دیکھ لو کچھ ایسی سی ہوا جاری ہے پاس میں اور دور میں کچھ ایسی سی ہوا جاری ہے چلو تیسٹ کرتے ہیں دیکھو یہ ہے ایک بار کلک کرتا ہوں پہلے اچھا ایک ہی بار پریس کرنا ہے لیول بڑھانے کے لئے اب تین بار دبا دیا نا ہاں تو اب اس میں لیول 3 کی وہ لگ گئی نوائز کینسیلیشن اب گاڑی کو کر دیتے ہیں سٹارٹ اب دیکھتے ہیں کیسی وائز آتی ہے گاڑی ہو چکی اپنی سٹارٹ اے سی چلا دیتے ہیں پسینا آرہا ہے بہت تو اب میری گاڑی آن اے سی آن ہے تو دیکھنا کیسی freuenور야 اگر ایتمکلی آرہی تو بڑھی ہے نہیں آپہ دیتے ہیں اور اب نے اپنیüyوہ تاتا و گھلاڑاor دیا ہے بہت زیادہہ شعہ رہا ہے میری و دیکھتے ہیں کیسے ریکارڈ دیا اب تو بہت زیادہ شعہ رہا ہے تو دیکھتے ہیں ہیں پڑے میں کیسے تو اپنا باہر لے کے چلتے ہیں سی متر کی بوہر کر کے دیکھتے ہیں موٹو و لاغنگ میں کیسی وائز ریکارڈ کرتا ہے مطلب سکوٹی چلتے ٹائم کیسی وائز ریکارڈ کرتا ہے جب ہوا ہوا لگتی ہے تو فائنلی سکوٹی لے کے آ چکا ہوں باہر اور اب دیکھو جو وائز ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے نئے والے مائک سے جس میں میں نے نوائز کینسلیشن تیسرے لیول پہ کر رکھا ہے تو چلتی ہوئی سکوٹی میں کچھ اس طرح کی آواز آ رہی ہے یہ دیکھو پیچھے شور وار بھی ہوئی رہا ہے اور مائک میں نے کچھ یہاں پہ لگا رکھا ہے ایک دم کولر بھی لگا رکھا ہے یہاں پہ آر کتنا بڑیا موسم رہتا ہے ایک دم تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور چاروں طرف ہری آلی ہی ہری آلی ہے اور یہاں پہ آتے ہی پولوشن بھی کم سا ہو جاتا ہے نہیں تو ویسے پولوشن بہت زیادہ رہتا ہے ہمارے یہاں یہاں پہ دھول مٹی کم اڑتی ہے روڈ بھی ایک دم سموث ہے سکوٹی بھی اپنی ایک دم سموث چل رہی ہے گرینری بھی ایک دم مست ہے سامنے سنسیٹ ہونے والا ہے تو جس کی وجہ سے ساری چیزیں بہت زیادہ بڑی ایسی لگ رہی ہے تو آئی اوپ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح کی وائس کالٹی آتی ہے اس والے مائک سے اب سامنے پولیس ٹیشن آنے والا اس لئے فون رکھ دیتا ہوں نیچے ورنہ پولیس پکڑ لے گی اور چلان کار دے گی اور اسی کے ساتھ اب پہنچ چکا ہوں میں تھوڑے سے اوبر کھا بڑ راستے میں یہاں پہ آتا ہی تھوڑی شانتی بڑھ جاتی ہے اور ابھی کے ٹائم جو ویڈیو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے آئی فون سیون سے اس سے پہلے میں سیون پلس سے ریکارڈ کر رہا تھا تو ایک بھائی یہ ان کا کمنٹ آیا تھا کہ آئی فون کون سا لینا چاہی ہے سیون یا پھر سیون پلس تو میرے حساب سے سیون پلس زیادہ صحیح رہے گا آپ کے لیے کیونکہ اس میں سکرین بڑی مل جاتی ہے تو ایڈٹنگ میں ایزی رہتا ہے آنکھوں میں اتنا جور نہیں پڑتا اور اوپر سے اس میں دو کیمرے ہیں تو وہ بھی آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں ریکارڈ کرنے میں اس میں تو ایک ہی کیمرہ ملتا ہے نا آپ کو تو دو کیمرہ زیادہ صحیح رہتے ہیں اس میں آپ پورٹریٹ وغیرہ بھی شوٹ کر سکتے ہو بڑیہ فوٹو آ جاتی ہے آئی فون سیون پلس میں پر یہ ایک ہی آئی فون سیون نا بہت زیادہ کومپیکٹ ہے جس سے میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے ایسے ریکارڈ کرنا بہت ایزی ہے وہیں آئی فون سیون پلس بہت بڑا بڑا سا ہے تو اس میں بہت زیادہ دکت لگتی ہے میرے کو اس لئے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے میرے کو سیون بڑیہ لگتا ہے اور ایڈٹنگ وغیرہ کے لئے سیون پلس بڑیہ لگتا ہے کیونکہ اس کی سکرین بڑی ہے بیٹری بڑی ہے بیٹری زیادہ چلتی ہے اس کی بیٹری کم چلتی ہے تو یہ کچھ کچھ فرق ہے دونوں میں باگی پرفارمنس تو لگ بگ سیم ہی ہے دونوں کی بس بیٹری لائف آئی فون سیون پلس کی زیادہ ہے اور سکرین سائج تو اب پہنچ چکا ہوں کچھ اس طرح کی جگہ پہ یہ دیکھو سامنے سنسیٹ ہو رہا ہے اور یہ کھڑی اپنی سکوٹی یہاں پہ لکھا ہے اپنی ویب سائٹ کا نام تو اگر آپ کو کوئی ٹی شٹ وغیرہ خرید نہیں ہو بڑیہ بڑیہ تو آپ یہاں سے جا کے خرید سکتے ہو یہاں پہ میرا کوپن کوڈ یوز کر لینا راوت 30 اس سے آپ کو مل جائے گا 10% کا ڈسکاؤن ابھی تو فلال میں نے ایسے نکلی سی پہن رکھی ہے جلدی جلدی میں کل بھی آیا تھا میں یہاں پہ نینو لے کے اور آج لے کے آئے ہوں اپنی سکوٹی کو یہاں پہ پہلے میں وک کرنے آیا کرتا تھا ڈیلی لیکن اب میں نے آنا چھوڑ دیا یہاں سامنے نا اندر جنگل ہے تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں وک کرنے کے لیے تو وہیں پہ آتا تھا تو دیکھو یہ آئی فون 7 پلس ابھی جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں وہ 7 سے کر رہا ہوں تو اس سے نا فوٹو کھج لیتے ہیں سکوٹی کی تھم نیل کے لیے یہ دیکھو کیا تکڑی لگ رہی ہے نا تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ والا میک کیسی وائز ریکارڈ کرتا ہے اب تو میں تھوڑی شانت اسی جگہ پہ ہوں تو یہاں پہ تو ایک دم کلیر آواز آ رہی ہوگی لیکن ویسے سور میں بھی میں نے سنا دیا آواز بھگی سامنے سے سنسیٹ ہو رہا ہے نا تو اس کی لائٹ پڑ رہی ہے ایک دم اورنج اورنج میرے مو پہ تو اس سے سکل کتنی بڑیا لگ رہی ہے نا ایک بار اس کا نا وہ بند کر دیتا ہوں نوائز کینسلیشن لیول ون ہے یہ یہ لیول ٹو ہے اب ہے یہ لیول تھری پہ لیول تھری پہ بڑیا ہے لیول تھری پہ ہی ریکارڈ کر رہا کروں گا میں تو لیول ٹو اور لیول ون میرے کام کے نہیں ہے آسمان بھی دیکھو آج کل کتنا زیادہ ساپ ہو رکھا ہے دلی کا لیکن یہ بس کچھ ٹائم کے لیے ہے اب کچھ ٹائم بعد سارا دھومہ دھومہ ہونے والا ہے چاروں طرف یہ جتنا بھی ہرہ بھرہ دکھ رہا ہے نا آپ کو چاروں طرف دھومہ ہی دھومہ ہو جائے گا سینڈ کے موسم میں ایک تو پولیوشن ہو جاتا ہے پرالی برالی جلتی ہے نا اس کا پولیوشن ہو جاتا ہے چاروں طرف یہ دیکھو سامنے گائے گاز خاری ہے ایک دم ہری بھری یہاں بہت ساری وہ بھی رہتی ہے نیل گائے یہی پہ ہی گھومتی رہتی ہے ابھی تو نہیں دکھ رہی گرمیوں کے ٹائم تو ایک دم سکھا رہتا ہے ایک دم اندر تک دکھتا ہے لیکن اس ٹائم دو کتنا ہرہ بھرہ ہو رہا ہے کچھ دکھی نہیں رہا ابھی کا موسم صحیح ہے جانوروں کے چھپنے کے لیے یہاں پہ وہ بھی رہتے ہیں ویسے تین دوئے تو اس ٹائم کوئی بھی جانور کہیں بھی آرام سے مجھے سے چھپ سکتا ہے چاہے تین دوہ ہو یا سامپ وغیرہ ہو تو اس ٹائم آسان ہی رہتی ہے چھپنے اپنے کے لیے جھاڑی ہیں جھاڑی ہیں چاروں طرف چلو یار واپس گری چلتے ہیں تو اب ایک بار اس کا وارڈ چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی دور تک یہ ریکارڈ کر پاتا ہے ابھی دیکھو میں کیمرے سے دور جا رہا ہوں کیمرہ میں نے سکوٹی کے ٹائر پر رکھ رکھا ہے تھوڑی سی بھی سکوٹی پیچھے ہوگی نا تو پیچک جائے گا میرا فون آئی فون 7 پھر میرے پاس ایک ہی فون رہ جائے گا تو اب دیکھو کافی زیادہ دور آ گیا میں پتہ نہیں اب تو کیمرے میں دکھ رہا ہوگا یا نہیں دکھ رہا ہوں گا بس اتنا ہی دور تک جاتے ہیں تھوڑا اور دور چلا جاتا ہوں چلو یہ لو پر اب تو کافی زیادہ دور جا چکا ہوں اب چلتے ہیں واپس پاس کیمرے کے اور اس والے فون سے دکھاتا ہوں آپ کو میں نے کتنا دور رکھ رکھا ہے اور کہاں رکھ رکھا ہے کیمرہ تو یہ دیکھو یہ کھڑی ہے میری سکوٹی اور یہاں رکھ رکھا ہے میں نے اپنا آئی فون 7 دیکھ رہا ہو کیا کیا کرنا پڑتا ہے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے بس ویڈیو اچھی آ گئی ہو باقی تو کوئی بات نہیں یہ رائے دیکھو چلو اٹھا لیتے ہیں اسے تو بس یہی تھا ٹیسٹ میرے نئی والے مائک کا جس کا نام ہے جی 11 گری نارو کا اور یہ میں نے خریدا ہے چودہ سو چالیس روپے کے اسپاس کا خریدا ہے میں تو وہاں سے خرید لینا اگر خریدنا ہو تو ابھی تک کے لئے تو فیلال بڑیا لگ رہا ہے میرے کو یہ والا مائک باقی آگے چل کے دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا آنے والے ٹائم پر ویڈیوز دیکھتے رہنا تو بس اس ویڈیو کو یہی پہ ہی end کر دیتا ہے اب آپ سے ملتا ہوں کل لگلی ویڈیو میں جائے ہند